لیکن ریفر صاحب اب جوائن کر چکے ہیں کیا یہ درست ہے کہ اب ایمکیم کے جو پانچ سینیٹرز ہیں چار پرانے ایک نیا فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں چیئرمن سینیٹ کے لیے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دی جی گئے خبر کہ ایمکیم کا جھکاؤ کس دھڑے کی جانب ہے نون کی طرف یا پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں ایمکیم کا واضح جھکاؤ تو مسلم لیگ نون کی طرف ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی سے بھی کمفرٹ زون میں نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے یا ہاؤس ٹریڈنگ کوئی جس طریقے سے ان کے لوگوں نے وفاداریاں تبدیل کر کے پیپلز پارٹی کے لیے اپنا ووٹ استعمال کیا اس پر خاصی فوٹ ہے اور یہ بہدر آباد جو ایمکیم ہے وہ پی آئی بی پر الزام لگا رہی ہے پی آئی بی ان پر الزام لگا رہی ہے امنہ تو ایمکیم اس پر ساتھ ستوں میں تقریب ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ بھی اب ان کا کوئی ایک لیان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مرکزی قائد ہے لیکن بظاہر ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پانچ سنیٹر ہیں اور بازے طور سے ان کا جھکاؤ مسلم لیگ نون کی طرف نظر آتا ہے لیکن اس سارے معاملے میں اب یہ بات جس طرح خریداری ہوئی تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سنیٹ میں ووٹ دیتے وقت جو پانچ امیدواروں کا ذکر کر رہے ہیں وہ ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ کوئی پارٹی میں کوئی عملا قیادت نہیں ہے سب منتشر ہیں اور ایمکیم کے اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ میرے خیال میں اس کے بعد شاید سیاست کا اس طریقے سے موقع نہ آئے لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ان کے خواتین ممبر نے جس طریقے سے ووٹ دالے پیویس پارٹی کے حق میں اس سے خاصی اور ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے اور یہ اب فیلحال مسلم لیگ نون کی طرف نظر آتے ہیں یقین پیویس پارٹی میں کوشش کر رہی ہے اپنے طور پر ایمکیم سے بات کرنے کی اور پیویس پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے کئی ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اب بھی رابطے میں ہیں اور ایک بہت بڑی خبر بھی مل سکتی ہے تو بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں تو پتہ نہیں لیکن ایمکیم نے اپنے آپشن کھلے رکھے ہیں لیکن رفت صاحب یہ بھی سنجھا دیجئے گا ایمکیم کے جو پانچوں سینیٹرز ہیں رفت صاحب جو پانچوں سینیٹرز ہیں خبر یہ بھی ہے کہ ان میں بھی ایک دھڑا بندی بنی ہوئی ہے کیا اس بارے میں کوئی خبر ہے جی بالکل آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ایک سینیٹر ہیں جن کا تعلق راول پنٹی سے ہے وہ تنازے کے سبب خاصے عرصے سے علیہ دار آئے لیکن اب وہ دوبارہ فاروق ستار سے آ کر مل گئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ایمکیم بہدر آباد کی اپوزیشن نہیں آ رہی ہے لیڈر کے طور پر فاروق ستار سامنے ہیں میہ آتیز جو ہیں وہ اب واپس دکٹر فاروق ستار کے نظر ساتھ نظر آ رہے ہیں لہٰذا یہ بات حتمی طور سے نہیں کی جا سکتی کہ فاروق ستار جو کمیٹمنٹ کریں گے مسلم لیگ نون سے وہ ان کے سینٹرز پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ وہاں پر بھی آسفلی زرداری جو ہیں جس طریقے سے سیاست کر رہے ہیں وہ ایک منفرد انداز میں چل رہے ہیں جس میں خرید و فروغ کے بہت ازامات آ رہے ہیں پاکستان ٹوپس پارٹی کے اوپر لیکن فلال مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ان کی تحریک انصاف کی طرف بھی کچھ لوگ بھیجھے ہیں اسی طرح ایمکیم کے جو پانچ لوگ ہیں یقینات آسفلی زرداری آخر بفتہ کوشش کریں گے کہ انہیں بھی کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ بیرا دیں